موسیقی جناب تانش اقبال صاحب سے آپ زور دار تالیاں بجائیے اور استقبال کیجئے بنارس کی سرزمین سے تشریف لانے والے بہت پیارے لب و لہجے کے شاید جناب تانش اقبال صاحب تالیاں آپ کی کمزور ہیں یقیناً اس بھائی کی محنتیں ہیں جو آس سارے شورہ یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں آپ ایک بار زور دار تالیاں بجا کر استقبال کیجئے سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سب سے پہلے ایک دو شیر آپ تک پہنچاؤں گا اور آج کل چونکہ تمام شاعروں نے اپنی بات رکھی میں بھی اپنی بات رکھی کوشش کر رہا ہوں ہم لوگ آج کل بہت زیادہ جو ہے اپنی زندگی میں اور حالات میں اس طرح جوجے ہوئے اور اسے روج لڑتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر قابو کہا سکے میں ابھی کتاب لکھ رہا ہوں موٹیویشنل سپیچ میں میں نے ایک بات کہی ہے کہ جب کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اس پر زد کر لیتا ہے اور ایک دن اس پر جیت حاصل کر لیتا ہے یہی انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے اس کو عطا کی ہے ایک بار آپ زور دار تالیاں بجائیں میں نے پہنچا رہا ہوں کہ جب راہ کو چننا ہوتا ہے تو پاگل بننا ہوتا ہے آپ سو کر کے اپنے خواب پورے نہیں کر سکتے آپ کو جگنا پڑے گا جب راہ کو چننا ہوتا ہے تب پاگل بننا ہوتا ہے اور تکلیف مسلسل ہوتی ہے تکلیف میں چلنا ہوتا ہے تکلیف مسلسل ہوتی ہے تکلیف میں چلنا ہوتا ہے ایک شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ تمام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں زندگی کیا ہے اور اس سے لڑیئے اس نے آنکھ ملائیئے میں اس کے لیے شیر پہنچا رہا ہوں آپ تک کہ تو چلے زندگی تجھ کو بھی ہم حیران کرتے ہیں تو چلے زندگی تجھ کو بھی ہم حیران کرتے ہیں نہ رکتے ہیں قدم میرے نئیت منان کرتے ہیں نہ رکتے ہیں قدم اپنے نئیت منان کرتے ہیں کیا ہے زندگی آپ کو ابھی پتا چلے گا نہ رکتے ہیں قدم میرے نئیت منان کرتے ہیں اور سفر میں ہم بھی ہیں شامل تجھے بس یہ بتانا ہے سفر میں ہم بھی ہیں شامل تجھے بس یہ بتانا ہے تو مشکل ہے تو سن لے ہم ہم تجھے آسان کرتے ہیں اور ایک شیر اسی حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہے کہ راہ میں مشکل ہے تو کیا آپ معذور بھی ہیں تو بھی اپنے لقش اور اپنے مشن پہ کیسے پہنچنا ہی شیر کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ راہ میں مشکل ہے تو کیا لیکن ہم کو بڑھنا ہے راہ میں مشکل ہے تو کیا ہم کو آگے بڑھنا ہے دنیا صدیوں یاد رکھے گی ایسی کہانی گڑھنا ہے اور پہنچیے میں جہاں تک پہنچانے کے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ سامنے اونچا سا پروت ہے اور ہمارے پاؤ نہیں آپ تک میں ایک بار دوبارہ سے شیر کو پہنچا رہا ہوں آپ کے پاس کیا بہانہ ہو سکتا ہے بہانہ کریے آپ اور پھر سے میں پہنچا رہا ہوں شیر آپ تک کہ یہ راہ میں مشکل ہے تو کیا ہم کو آگے بڑھنا ہے راہ میں مشکل ہے تو کیا ہم کو آگے بڑھنا ہے دنیا صدیوں یاد رکھے گی ایسی کہانی گڑھنا ہے اور سامنے اونچا سا پروت ہے اور ہمارے پاؤ نہیں لیکن زد اپنی ایسی کہ ہم کو پروت چڑھنا ہے لیکن زد اپنی ایسی کہ ہم کو پروت چڑھنا ہے بے واہ زندہ بات اور ایک شیر میں پہنچا رہا ہوں آج کل چونکہ چناؤ کا ماحول چل رہا ہے لوگ آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے کہ چونکہ آج کا طبقہ جو ہے نا دو گتوں میں بڑھ گیا ہے ایک امیری اور ایک غریبی اور امیر لوگ تو اپنا کام چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایسے ریسورسیں جس کا وہ پوری طرح سے استعمال کر لے رہے ہیں لیکن غریب پیچارہ اس میں جو ہے پستا جا رہا ہے میں ایک شیر پہنچا رہا ہوں اور اس حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک وکیل صاحب سے ایک بات بتا رہا ہوں اور انہوں نے دو گھٹوں کو آپس میں لڑا دیا دو گھٹوں کو آپس میں لڑا دیا اور ان کا جو ہے کاروبار چلنے لگا کچھ لوگوں نے ایک شہاب وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آخر جو ہے آپ انہیں دو پکچوں کو کیوں آپس میں لڑاتے ہیں تو وکیل صاحب نے کیا جواب گیا سنیے گا کلیم بھائی سنیے گا رہاں گا وکیل صاحب کہتے ہیں کہ دراصل یہی وہ دو پکچے جو یہ مانتے ہیں کہ میں وکیل ہوں یہ وہی دو پکچے جو مانتے ہیں کہ میں وکیل ہوں اب میں آپ تک شیر پہنچا رہا ہوں سنیے کہ آگئے پھر خرید دار بازار میں کیسے بانٹا جاتا ہے آپ کو سنیے گا کہ آگئے پھر خرید دار بازار میں بانٹ دیں گے ہمیں پھر وہ دو چار میں بانٹ دیں گے ہمیں پھر وہ دو چار میں میں غریب ہوں اور میرا یہ سوال ہے ان تمام لوگوں سے جو ہمارے حق ہم کو ادا نہیں کر رہے ہیں ہمارا حق ہمیں کب ملے گا میں اس کے لئے پہنچا رہا ہوں آپ تک کہ آگئے پھر خرید دار بازار میں بانٹ دیں گے ہمیں پھر وہ دو چار میں اور سب سے جا کر یہی پوچھتا ہوں میں اب سب سے جا کر یہی پوچھتا ہوں میں اب حق ملے گا مجھے کس کی سرکار میں حق ملے گا کس کی سرکار میں ڈانش بھائی کس کی سرکار میں کون شکار ہے کون شکاری سب کو پتا چل جائے گا یا مداری اور سپیرے کا کھیل ہے سمجھئے گا آپ جو ہماری سیاست ہمیں سکھانے کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کون شکار ہے کون شکاری سب کو پتا چل جائے گا کس کی کتنی ہے تیاری سب کو پتا چل جائے گا کون شکار ہے کون شکاری سب کو پتا چل جائے گا کس کی کتنی ہے تیاری سب کو پتا چل جائے گا ہے کون سپیرہ کون مداری سب کو پتا چل جائے گا کس کی کتنی ہے تیاری سب کو پتا چل جائے گا اور ایک ایک نظم جو ہے میں آپ سب کے حوالے پیش کر کے میں اپنی جگہ لینے جی بھئی ارشاد اس کے پہلے چکی ابھی فلسطین کے جو حالات ہیں تعلیم کی بلکل ضرورت نہیں ہے بات آپ اس کو جو ہے سن لیجئے سائلنٹلی آپ سمام لوگ جو ہے فوکس ہو کے سن لیجئے کیا بیٹی ہے مسلمانوں پہ ہم اس حالات میں بہت بہتر ہیں ان سے جا کر پوچھئے وہ کس سیچویشن میں ہے کس حالات میں ہے اور اللہ ہی تعالی ان کو کس سیچویشن اور کس حالات سے باہر نکالتا ہے یہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے اللہ ہی ہر چیز کی ہر لوگوں کی غیب سے مدد کرتا ہے میں آپ تک پہنچ رہا ہوں اور تھوڑا سا آپ جو ہے فوکس کر کے سن لیں یہ فلسطین پہلے یہ فلسطین بھی پہلے آزاد تھا یہ فلسطین بھی پہلے آزاد تھا یہ فلسطین پہلے بھی آزاد تھا لوگ خوشحال تھے ملک آباد تھا اور سنیے کیا کیا بیٹی اور کیا تھی ہماری فلسطین اور کیا ہے ابھی جو ہو رہا ہے حالیہ کنڈیشن میں وہ کس سیچویشن میں پہنچا رہا ہے آپ کے پاس پہلا بن سنیے گا یہ زمین سلخرو اب کے ہو جائے گی موت کی گود میں اب کی سو جائے گی کیا کہنے رہے ہیں یہ زمین سلخرو اب کے ہو جائے گی موت کی گود میں اب کے سو جائے گی ماں کی چھاتی سے بچے جدا ہو گئے ماں کی چھاتی سے بچے جدا ہو گئے اور ظالم یہاں پر خدا ہو گئے ہم تو لاچار ہیں بے مددگار ہیں ہم تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں ہم تو بے بس ہم تو لاچار ہیں بے مددگار ہیں ہم تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں جمتی تھی خوشی سے ہری ڈالیاں پھول پنچھی کلی کا بھی دل شاد تھا یہ فلسطین پہلے بھی آباد تھا لوگ خوشحال تھے ملک آباد تھا لوگ خوشحال تھے ملک آباد تھا اور آخری بند میں آپ پہنچا رہا ہوں مسکراتا چمن خاک میں مل گیا کیا کہنے بھائی 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 مس آپ احساس کر رہے ہیں میں تو بہت زیادہ احساس کر رہا ہوں میں جب جب اس نظم کو دہراتا ہوں میرے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر بھی پیدا ہو تو آپ ایک بار اپنے ہاتھ کھل کر کے تالیوں سے میرا جو ہے استقبال کریے گا اس بند کے ساتھ جی بھائی 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 مسکراتا چمن خاک میں مل گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا مسکراتا چمن خاک میں مل گیا مسکراتا چمن خاک میں مل گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا شہر ویران ہے گھر زمین دوز ہے شہر ویران ہے گھر زمین دوز ہے بستیوں پہ وہ بر ساتے بمروز ہیں بستیوں پہ وہ بر ساتے بمروز ہیں ہم سبھی کی طرح وہ بھی انسان ہیں بس خطا ہے یہ ہی وہ مسلمان ہے بس خطا ہے یہ ہی وہ مسلمان ہے اس کی حالت پہ دنیا بھی حیران ہے اس کی حالت کیا میں سچ نہیں بول رہا ہوں اگر میں سچ کہہ رہا ہوں اور آپ کے اندر حرارت پیدا ہو رہی ہے تو آپ اپنی موجودگی کا احساس کرائیے کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں اس دعا میں اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں آپ کے پاس میں آپ کے سامنے میں یہ بھئی زندہ بات زندہ بات دانش بھئی یقیناً اچھا پڑ رہا ہے دانش صاحب نے بڑی محنت کی ہے یہ تمام لوگ جو آئے ہیں انہیں کی محنت سے آئے ہیں ایک بار دائیس والوں کی طرف سے اپنے دانش کو کم سے کم دعاوں سے نواز دیئے تالیاں بجا کریں مسکراتا چمن خاک میں مل گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا شہر ویران ہے شہر ویران ہے گھر زمین دوز ہے بستیوں پہ وہ بر ساتے بمروز ہے ہم سب ہم سبھی کی طرح وہ بھی انسان ہے بس خطا ہے یہی وہ مسلمان ہے بس خطا ہے یہی وہ مسلمان ہے اس کی حالت پہ دنیا بھی حیران ہے اتنا پہلے کبھی یہ نہ برباد تھا یہ فلسطین پہلے بھی آزاد تھا لوگ خوشحال تھے ملک آباد تھا لوگ خوشحال تھے ملک آباد تھا میں تمام لوگوں کو پیادہ کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو اپنے آخری اشعار کیا slave میں آپ تمام لوگوں سے بدا چاہتا ہوں یہ ہے ایک آخری بند جو جو دیش وقتی اب تمام چیزوں کی بات اگر دیش Water دیش وقتی کی بات بہت x تو مجھے لگتا ہے کرسکو ہندوستانی ہونے کا فرض عدdess آپ ہندوستانی ہونے کا فرض آدم ہم ایک ہے آپ تمام لوگ ہمامونMayرے ساتھ شریک ہو جائیں تمام لوگرے ساتھ شریک ہو جائیں اور میری آواز سے آواز ملے ہیں جو میری بنگ جو میری نظم ہے ادھر بیچ کافی جگہوں پہ چلی ہے میں اس نظم کو آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیے گا میرا شور سنو دنیا والو میرا لہجہ ہندوستانی ہے کیا کہنے بھئی زندہ بات میرا شور سنو دنیا والو میرا لہجہ ہندوستانی ہے بہت سارے ملک آئے اور گئے ہمارا دیش ہندوستان بھارت انڈیا جو آج بھی موجود ہے صدیوں سے موجود ہے شادو آباد رہے گا یہ ہمارا دیش ایک بار ہمارے ملک کے لیے آپ لوگ زور دار تعلیہ بجاتے جس دیش کی مٹی نے ہمیں جنا ہے ہمیں اپنی مٹی میں کھلایا ہے اور ہمیں پالا ہے اور ہمیں دوڑنا شکھایا ہے میں اس کے لیے ایک بند آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیے گا تمہیں ویر بھگت مل جائیں گے مل جائیں گے عثمان یہاں چوتھے مصرے پہ آپ تمام لوگ اگر میں سچ بول رہا ہوں تو تمام لوگ تعلیہ بجا کر کے میری حوصلہ آپ زائی کریے گا چوتھا بند جو میں کہنے جا رہا ہوں اس پہ میں تعلیہ مانوں گا آپ سے کہ تمہیں ویر بھگت مل جائیں گے مل جائیں گے عثمان یہاں میرا دیش عمر ہے سدیوں سے پھر چین کہاں جا پان کہاں اور جس کی باتیں سب کرتے ہیں دنیا جس کی دیوانی ہے میرا شور سنو دنیا والو میرا لہجہ ہندوستانی ہے میرا شور سنو دنیا والو میرا لہجہ ہندوستانی ہے اچھا ہے دانش بھائی ستالیاں پجھا دیجئے ایک بار دانش بھائی کے لیے بھائی زندہ بات میرا شور سنو دنیا والو میرا لہجہ ہندوستانی ہے اگلا بند آپ تک پہچا رہا ہوں سنیے گا ان شہروں سے ان گاؤں سے میں اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنی پڑھائی پوری کیے یہاں پہ میں پلا ہوں اور بڑھا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں اور اس سرزمین نے سچ میں ہندوستانیوں کو پیدا کیا ہے اور یہاں کے تمام لوگ جو اس دیش کے لیے شہید میں ان کے لیے آپ تعلیم بجا کر کے میرا استقبال کرنے گا اس بند میں ابھی نہیں جب میں کہوں گا تب پہلے نہیں پہلے نہیں پہلے 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 پیمنٹ دینے پہ شاعر اچھا نہیں ہوتا ہے سمجھ رہا ہے میری بار شاعر تو اچھا ہوتا ہے لیکن پیمنٹ جو لے لیتا ہے اچھا اسی لیے نہیں دیا لگ رہا ہے کلیم بھائی جو ہے نا نہیں پہلے ایک بار کلیم بھائی کے لیے زوردار تالے ہو جائیں گے چلے ہم سب خوبصورت ہیں یہ مانتا ہوں لیکن یہ سمجھ رہا ہے نا ارے آپ دیکھیں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھے ہوئی ہیں میں اشارہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کا آپ کیا کہہ رہے ہیں چلیے چلال آپ شیئر پڑھے ہاں میں بند پہنچا رہا ہوں آپ کو سنیے گا میں یہ بتا رہا تھے کلیم بھائی واقعی میں بہت خوبصورت ہے اب آپ تالیاں بجا سکتے ہیں بات میں نے مکمل کر دی کلیم بھائی اب میں آپ کو جو ہے دوسرے بند تا پہنچا رہا ہوں ان شہروں سے ان گاؤں سے ممتا کی پنپتی چھاؤں سے ان شہروں سے ان گاؤں سے ممتا کی پنپتی چھاؤں سے تم پوچھ لو چلتی رہوں سے ہماری پیشانی سجدے میں میں بند پہنچا رہا ہوں سنیے گا اس سوندی سوندی اور یہ ہے آخری بند کی ہم پر جو شک کیا جاتا ہے میں ابھی بھی اس بات کو کہنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور میں کہے بھی رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیے گا بھولوں سے سجا گلدان ہے یہ میری آن ہے یہ ابھی مان ہے یہ میں سب پرداشت کر سکتا ہوں لیکن میرے دیش کے لیے اگر کسی نے کچھ کہا تو وہ میں پرداشت نہیں کر سکتا میں ہی نہیں آپ بھی پرداشت نہیں کر سکتے کوئی نہیں پرداشت کر سکتا تو میں یہ پہنچا رہا ہوں کہ اے بھولوں سے سجا گلدان ہے یہ میری آن ہے یہ ابھی مان ہے یہ آپ بھی میرے ساتھ جڑیے اور آپ بھی چلیے سرحت کے پاس بھولوں سے سجا گلدان ہے یہ میری آن ہے یہ ابھی مان ہے یہ اس دیش پہ مر مٹنے کے لیے لو حاضر میری جان ہے یہ اس دیش پہ مر مٹنے کے لیے لو حاضر میری جان ہے یہ دشمن کو مٹا کر دم لوں گا میں نے دل میں یہ ٹھانی ہے میرا شور سنو دنیا والو میرا لہجہ ہندوستانی ہے میرا شور سنو دنیا والو میرا لہجہ ہندوستانی ہے سلام موسیقی موسیقی موسیقی